پرڈکشن آرڈر جاری شہباز شریف آج اسلام آباد جائیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے شہباز شریف کو پی آئی اے کی پرواز سکس پائپ ٹو سے اسلام آباد لے جایا جائے گا ایک ڈی ایس پی اور چار اہلکاروں کی حراست میں ہوں گے شہباز شریف کی اسلام آباد میں رہائش گلاہ کو سب جیل قرار دینے کی سفارش محکمہ داخلہ پنجاب کا سیکرڈرٹی داخلہ کو خط شہباز شریف کی زبانت کے لیے نون لیگ متحرک صلاح مشورے وقالہ کا پینل اپوزیسن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سے مشاورت کے بعد عدالت سے رجوع کرے گا نیب نے شہباز شریف فواد حسن فواد آہد چیمہ راجہ کمرال اسلام حافظ نومان مجاہد کامران و دیگر اہم شخصیات کو گرفتار کیا چار ہزار ایک سو چالیس ملین روپے ریکاور کی مختلف سکینڈلز میں چار سو چار اپراد کو گرفتار کیا آر نیب کی دو ہزار سترہ سے اب تک کی کارکردگی ریکورٹ جاری کون ان کون آؤٹ منتخب کھلاڑیوں کے دل کی دھڑکنیں تیز وزیراعظم نے بفاقی اور صوبائی وزراء کی کارکردگی سے متعلق اہم اجلاس آج اسلام آباد میں بولا لیا خراب کارکردگی پر کئی وزراء سے ایک علمدان واپس لیے جانے کا بھی امکان بی پی ایک سو اٹھ سٹ کا زمنی مارکہ انتخابی سرگرمیوں میں تیزی پولنگ عملے کی ڈیوٹیوں کا کام مکمل تیراسی پولنگ اسٹیشنز پر چار سو تین تالیس پولنگ ایجنٹس ڈیوٹی دیں گے تحریک انصاف کے ملک اصد کھوکر نونلی کے رانا خالد قادری سمیت گیار امیدوار مدد مقابل پی ٹی آئی کے خلاف دو بڑی زماعتیں متحد جیالو نے لیگی امیدوار رانا خالد قادری کی حمایت کا اعلان کر دیا نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کچھ ثابت نہ ہوا پشاور میں پیچھتر ارب روپے لگا کر بھی میٹو نہ چل سکی خندر بنا دیا گیا ڈالر میں ریکارڈ اضافہ مہنگائی بے کابو گیس کی قیمت میں تین سو پچاس فیصد اضافہ مسٹر کلین اپنی بہن علیمہ خان کے احساسوں کا بھی حساب نہیں تکڑی تو لنی ہے تو پوری تو لو جھوٹ بولنے سے قوم کا پیت نہیں بھرتا حمزہ شہباز کا درجمتہ میں کارکنان سے خطاب بولے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ نے ہمارا مقابلہ ووٹ چوری کرنے والوں سے ہے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے امیدوار ملک اصدھوکر بھی متحرک ایک اور سیٹ جیت کر کپتان کی جھولی میں ڈالنے کا عظیم حلقے میں اصدھوکر کے علاوہ گیارہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ ملک اصدھوکر کہتے ہیں عوام کے خدمت ہی ہمارا مشن ہے ستر سال سے اشرافی اور عوام کا الگ الگ پاکستان ہے دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگایا سو روز اسی نعرے کے لیے کوشش کی وزیراعظم عمران خان نے میٹ ٹرم انتخابات کا اندیا نہیں دیا کارکردگی بہتر نہیں ہوگی تو وفاقی اور صوبائی وزراء تبدیل ہو سکتے ہیں سینٹر ولید اقبال کی پی پی ایک سوپ باون کے ٹکٹ ہولڈر حاجی ارشاد کے بھائی کے انتقال پر تازیت ہنیمون کے دن گزر گئے حکومت اب کچھ کر کے دکھائے حکومت نے عوام کو رلیف دینے کی بجائے مہنگائی کر دی وزراء کی آپس میں لڑائی ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں عمیر جماعت اسلامی شراج الحق کا تقریب سے خطاب حقیقی جمہوریت میں ہی وزیروں سے سوال ہوتے ہیں ہم سے پہلے کسی حکومت نے اپنی سورو زاکار کردنگی پیش نہیں کی گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی لاہور اوپن پولو کپ دو ہزار اٹھارہ کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو بولے وزارت میں تبدیلیوں کی باتیں اسرم میڈیا تک محدود ہیں ہم نے پانچ سال حکومت کرنی ہے ابھی ہمیں وقت میں گورنر پنجاب سے گورس ٹرانسپورٹ کے وقت نے بھی ملاقات کی گورنر ہاؤس کی دیواری گرانے کا معاملہ حکومت اور بیورکریسی دو حصوں میں تقسیم پانچاب حکومت کے تین اجلاف میں نتیجہ ختم چیف سیکرٹری اور سیکرٹری قانون کی مخالفت وزیرعالہ محمود الرشید اور مرادرات دیواریں گرانے کے حق میں دیواری مسمار کرنی ہے یا نہیں فیاضر حسن چوہان لا علم نکلے ادھر نام علم وجوہات کی بنا پر گورنر ہاؤس کے دروازے دو پہر دو بجے ہی عوام کے لیے بند کر دیے گئے انتظام میں نے سیر کو آنے واری فیملیز کو گورنر ہاؤس سے نکال دیا مہنگائی نے سفید پوشی کا بھرم بھی توڑ دیا لنڈا بازار میں سویکر جرسیاں گرم کپڑے جیکٹس اور جوتے مہنگے لنڈے کے نرخ بڑھنے پر شہری پھٹ پڑے تبدیلی نہیں یہ تو بربادی ہے ہمارے ساتھ عمران خان نے دوکہ کیا ہے مکان توڑے جا رہے ہیں ٹیکس پر ٹیکس لگ رہا ہے شہریوں کی دوہائی ہمارے ساتھ عمران خان صاحب نے دوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ سو والی چیز دو سو والی چیز ہزار پہ کی ہے گریب بن نکان جائے مجھے یہ بتائے یہ خان صاحب نے تبدیلی لیں گے تبدیلی نہیں یہ تو بربادی ہے گریب بن دے گی ٹیکس پر ٹیکس لگا رہی ہے حکومت ہمیں کہہ رہی مکان دیں گے ہمارے تو مکان توڑے جا رہے بھائی یہ رزق دے رہی ہے رزق چھین رہے ہمارے سے اس تبدیلی سے ہم بہت اک گئے بھائی مسیحی برادری کے لیے اچھی خبر شہر میں پانچ بڑے ایک رسمس بازار لگائے جائیں گے تیاریاں مکمل بازار بائیس دسمبر کو فعال ہوں گے یوہن آباد بہار کالونی ایمپرس روڈ کینٹ اور عزیز بکی زون میں بازار لگے گا اشیاء خورنوش پر سبسیڈی ملے گی پنزاب حکومت کا شادی سے پہلے تھیلسیمیا ٹیس لازمی خرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے کا اعلان حکومت جلد بالاسمبلی میں لائے گی تھیلسیمیا ٹیس لیب ہر ظلہ میں قائم کریں گے وزیراعلا پنزاب بیوان وزیراعلا میں تھیلسیمیا کے مریض بچوں کے اعزاز میں تقریب وزیراعلا پنزاب بچوں میں گھل مل گئے بچوں کے ہاتھ ملایا گپ شپ کی وزیراعلا پنزاب سردار عثمان گزدار سے بلوچستان کے طالبہ کے وقت نے بھی ملاقات کی پین سال کی کارکردگی زیرو نام بدلنے کے لیے سوچ بچار شروع اور برو پیسے بنائی گئی ڈالفن فورس کا نام تبدیل کرنے پر غور اور فورس کا نام جانور کے نام پر ہے جو درست نہیں آہم ازلاس میں تجریب کاراچی کے بعد دہور میں بھی بھتہ فورس آر اٹھانے لگے لاری اڈا کے قریب پندرہ لاکھ روپے بھتہ نہ دینے پر ملزمان نے تاجر پر فائرنگ کر دی قریب کھڑے لوگ بھی کچھ نہ کر سکے اٹھ والٹاؤں نرگس بلوک میں دن دہارے ڈکیٹی کی واردار ڈاککو شہری اسلم کے خصے چھے تولے سونا چالیس ہزار کی نقدی اور قیمتی موبائل پان لے اڑے لاہور نیوز نے واردات کی سیس ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی شہری اسلم نے الزام لگایا کہ پولیس واردات کی اطلاع کے باوجود دو گھنٹے تاکیر سے پہنچی ایک طرف شہر میں ڈکیٹیاں دوسری طرف پولیس شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سرگرم پولیس اور سی ٹی ڈی کی ٹیموں کا کمبو کے علاقے میں سرچ آپریشن پولیس نے گھروں کچھی آبادیوں اور بازاروں میں چیکنگ کی بائیو میکرک سسٹم سے شہریوں کے شنافتی کو آئیس کی جانت پر تالبی کی گئی پولیس جواریوں کے خلاف سرگرم ڈرائیو مین پولیس نے کارنوائی کر کے پانچ جواری گرفتار کر لیے پولیس کے مطابق ملزمان میچ پر جوا کرواتے ہیں محمد علی بابر علی کاشف مبین محمد عبد اور محمد عرشد ملزمان میں شامل پولیس نے ملزمان سے لیپ ٹاپ موبائل اور دیگر سامان برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا تیلسیمیا کے بریض معاشرے کے مفید شہری بن رہے ہیں پنجاب میں تیلسیمیا سے بچاؤ کا بڑا پروگرام کامیابی سے چل رہا ہے تیلسیمیا کا ٹیسک کے حوالے سے بل جلد لا رہے ہیں صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشدکار ایس کیو ہیڈکوارٹرز میں تقریب سے خطاب ایمرجنسی سروسیز اکیڈمی میں سات سو اور ایس کیو ورکرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ اہلکاروں نے عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا آل پاکستان انجومن تاجران کے بانی حاجی مقصود بٹ کی آٹھویں برسی پرمحفل ملاد اور قرآن خانی کا احتمام سادر انجومن تاجران پاکستان خالد پرویز سادر لاہور چیمبر آف گومرس علماس حیدر سابق صوبائی وزراء میاں انجوم نسار میاں نومان قبی ٹریئرمین عام عوام پارٹی سوہیل زیاب بٹ بلال گیاسین خاجہ عقیل الماروخ گوگی بٹ سمیت دیگر کی شرکت شہر کی مختلف علاقوں میں بارش صدی کی شدت میں اضافہ اقبال ٹاؤن یتیم خانہ باہدت کولونی مال روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بارش محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں وقفے وقفے سے بارش ہوگی الہمراہ کلٹرل سینٹر میں سجار رنگ آف پاکستان میلا ریسلنگ لیگ میں خواتین سمیت انٹرنیشنل پہلوانوں کے درمیان زور آزمائی رنگ آف پاکستان کا ٹائٹل ریسلر بادشاہ خان نے اپنے نام کر لیا شرعہ کا بھی دعاو پیس پر انٹرنیشنل پہلوانوں کو داد دیتے رہے دل روبا آدائیں دلکش پہناوے تیکھے انداز فلیٹیز ہاتیل میں برائیڈل کیٹیو اور فیشن ویگ کا آخری روز حسیناؤں نے حسن کے جلوے دکھا کر میلا لوٹ لیا اور فلیٹیز ہاتیل میں دنیا نیوز کے سی او او حاشم خان کی دعوت ولیمہ دنیا نیوز کے چیرمن میامر بیموت نے حاشم خان کو شادی کی مبارک بات دی ولیمہ کی تقریب میں دنیا نیوز کے مینجنگ ڈاریکٹر نویت کاشیف ایچ آر ہے تصمیم عارف ہیڈ آف لاہور نیوز سید صداقت علی شاہ ٹیکنیکل ہیلز عبیر شید بیورو شیف دنیا نیوز ارسلان رفیق بٹی معروف اداکار سحیل احمد اور اہم شخصیات کی شرکت